نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حکومت اپنی دشمن آپ کولم نگار ہے انسار ابباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں نہیں معلوم اس سے کیا حاصل ہوگا یہ تو عمران خان اور تحریک انصاف کو مزید مقبول کرنے کا ذریعہ ہوگا گزشتہ انتخابات میں تو تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی عمران خان بھی جیل میں تھے لیکن اس کے باوجود تمام تر مشکلات اور مبینہ دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جن کو ترہاں ترہاں کے انتخابی نشان دیے گئے ہی سب سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہوئے تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی تو نئے نام سے یہ سیاسی جماعت سیاست شروع کر دے گی ڈنڈا ہر چیز کا علاج نہیں بجائے اس کے کہ نئے نئے الزام لگا کر نئے نئے کیس بنا کر تحریک انصاف اور اس کے رہنماؤں پر پابندیاں بڑھائی جائیں جس کا اب تک انہی کو فائدہ ہوا ہے جو مقدمے پہلے درش کروائے ہیں انہیں تو منطقی انجام تک پہنچا لیں نو مائی کے واقعات بہت سنگین تھے لیکن آج تک کسی ایک فرد کو سزا تو دلوا نہیں سکے بلکہ کئی مقدمات میں اب تک پولیس چالان ہی مکمل نہیں کر سکی عدالتوں سے گلہ ضرور کریں لیکن کسی بھی قانون دان سے بات کر لیں کہ کیا جس جلدی میں اور جس طرح ملزمان کو دفاع کا حق دیے بغیر عمران خان شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کو انتخابات سے قبل ایک ہی ہفتے میں تین مقدمات میں سزائیں دی گئیں ایسی سزائیں کیا عالی عدلیہ کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں اس انداز میں مقدمات چلانے اور عدالتی فیصلوں نے تو سائفر اور توشہ خانہ جیسے بظاہر مضبوط مقدمات کو بھی تباہ کر دیا اب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے چلے حکومت تو یہ فیصلے کر لے گی لیکن کیا سپریم کورٹ ایسے فیصلوں کی تصدیق کرے گی ایسا نہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کچھ غلط نہیں ہوا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان تحریک انصاف اور اس پارٹی کے سوشل میڈیا نے ایسا ایسا کام کیا جس کی مثال نہیں ملتی فوج پر نو مئی کے دن حملے کیے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج پاکستان کو بار بار نشانہ بنایا پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کو سبوتاش کرنے کی ایک سے زیادہ بار کوشش کی امریکہ اور یورپ میں فوج مخالف مہم چلائی اور پاکستان پر پابندیاں لگوانے کے لیے کوششیں کی جب جب اور جس جس کے خلاف ایکشن لینے کا وقت تھا اس وقت تو ایکشن نہیں لیا گیا لیکن اب سپریم کورٹ کے مقصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے حق میں بڑے فیصلے کے بعد غصے میں یہ فیصلہ کرنا کہ تحریک انصاف پر ہی پابندی لگا دی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایسا کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل متنازع ہے جس پر اس کے خلاف ریویو میں ضرور جائیں لیکن اس فیصلے پر حکومت اور نون لیگ نے جس طرح کا رد عمل دیا اس سے ایسا لگا جیسے حکومت ہی جانے والی ہے اور اس سے سیاسی عدم استحکام زیادہ بڑھا ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے نہ حکومت کو کوئی خطرہ تھا نہ تحریک انصاف کو کچھ بڑا ملنے والا تھا اور نہ ہی عمران خان نے جیل سے باہر آ جانا تھا اب حکومت کے بڑے بڑے وزیر خود ہی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ملک میں آئینی بہران کا خطرہ ہے جب حکومت ایسی باتیں کرے گی تو پھر سیاسی عدم استحکام ہی بڑھے گا اور معیشت کی بہتری کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حکومت خود نئے بہران پیدا کرنا چاہ رہی ہے جبکہ اس کی ساری کی ساری توجہ معاشی حالات کو بہتر بنانے اور مہنگائی پر قابو پانے پر ہونی چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی